اسرائیل وار نے دراصل مشکلیں بڑھا دی ہیں زیلنسکی کی زیلنسکی کے لیے حالات اچانک بدل گئے ہیں امریکہ کا فوکس اسرائیل پر زیادہ نظر آ رہا ہے یوروپی دیشوں میں یوکرین کو لے کر مدبھید اُبھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کا سیدھا نقصان ہوا ہے زیلنسکی کو دیکھیں یدھ کے دو مورچے چل رہے ہیں لیکن امریکہ کا جھکا اس وقت اسرائیل کے طرف زیادہ ہے آئی ان سات وجہوں پر گوھر کرتے ہیں جس کے چلتے اسرائیل وار نے یوکرین کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی کر دی ہیں اور یہ اسرائیل وار مشکل یوکرین کے لیے کھڑی کر ہے پہلا جو پہلی وجہ ہے اسرائیلی افیکٹ کی وہ کیا کہ اسرائیلی مورچے پر کسی بڑی جنگ کی آشنگ کا دوسرا امریکہ کا فوکس اب اسرائیل پر شفٹ ہو رہا ہے اور اسی لیے درکنار ہو رہا ہے یوکرین تیسرا اسرائیل پر نیٹو دیش ترکیے اور یو ایس دو کھیموں میں اس وقت بٹے ہوئے ہیں وہیں نیٹو دیشوں میں اب پہلے کی طرح آم رائے نہیں ہے سہمتی نہیں ہے دو پھاڑ جیسی ستتی بھی ہے پانچوہ پانچوہ بڑی وجہ میڈل ایسٹ میں امریکی ہٹ یوکرین کے مقابلے زیادہ ہے چھٹا پشچم پر میڈل ایسٹ میں سین تیاری کا دباب زیادہ ہے اور ساتھوہ ایران چین روس اترکوریا کا مضبوط ہوتا گٹ جوڑ بتاتا ہے کہ جو یہ فوکس ہے فوکس پوائنٹ ہے امریکہ کے لیے وہ اب یوکرین نہیں ہے وہ دراصل اسرائیل ہے اور اس لیے سینہ صاحب یہ اسرائیل ایفیکٹ بھاری پڑے گا شاید زیلنس کی پر ایک دم دو ناو میں امریکہ اور ویسٹن کنٹریز دو ناو میں پاؤں نہیں رکھ سکتے جب تک سینگر فرنٹ سینیریو تھا ایران چاہتا ہے ایران چاہتا ہے ایران چاہتا ہے اپنا ناو میں پاؤں رکھو کیوں اور جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ کا سینٹر اف گرائیوٹی ہے ابھی میڈیلیسٹ میڈیلیسٹ امریکہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں جاڑے وہ لوس کرے گا ایران چاہتا ہے میڈیلیسٹ میں اپنا نتیتو ثابت کرنا ساودی تو ہی امریکہ کی اشارے پر نازتا ہے لیکن ساودی کو ڈسپیس کرنا چاہتا ہے یہ خطرہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے تو یہ خطرہ امریکہ نہیں لینا چاہتا یادی میڈیلیسٹ میں اس کا پربھاؤ گھٹا ہے تو وہ کسٹ میں آ جائے گا والدشٹی کون سے اور ڈومینیشن ڈشٹی کون سے ٹریڈ ڈشٹی کون سے ٹھیک بات ہے ایسے میں جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا روس یوکرین میں ہونے کیا والا ہے اس پر بھی آگے ہم کریں گے بات لیکن اس بیچ بڑی خبر یوکرین کے عفدیوکا میں بڑا حملہ ہوا ہے روسی حملے میں بھاری تباہی مچی ہے زمین اور آسمان سے ایک ساتھ اٹیکس کو دیا گیا انجام یہ سب کچھ ہوا ہے عفدیوکا میں عفدیوکا کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں روسی حملے سے یہاں پر بھاری تباہی مچی ہے تباہی مچی ہے